اسلام علیکم فرینڈز یار ایک وڈیو دیکھیں آج بڑی دکھ ہوئے مجھے دل میرا اتنا دکھا ہے یہ وڈیو دیکھ کے اور یقین کریں میں اتنا پریشان ہوں یہ وڈیو کو دیکھ کے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے وہ وڈیو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور یہاں پہ میں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ پلیز یار کوئی بندہ اور دیکھنا دیکھیں ینگ سٹرز ضرور اس وڈیو کو دیکھیں پلیز یار یہ وڈیو سپیشلی میں ینگ سٹرز کے لیے دیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ پلیز ینگ سٹرز ضرور دیکھیں یہ وڈیو آج انٹرو کو بھی دل نہیں کر رہا آپ خود ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بھی آپ چینل کو بس وزٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں آج میں یہی کہوں گا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز سپیشلی ینگ سٹرز یہ وڈیو کو ضرور دیکھیں وڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے آگے ایک کلپ آئے گا وہ میں آپ سے آگے شیئر بھی کروں گا لیکن چھوٹی سی انفرمیشن میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو وڈیو کا پرپس پتا چلے وڈیو ہے جی یونان کی ڈنکی لگائیل ترکی سے کچھ ینگ سٹر نے اور بیس کوئی بندے تھے سوری دو سو بندے تھے جن میں سے دو کی وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو پکڑے گئے ان کی کیا حالت ہی وہ خود بتائیں گے آپ کو آپ دیکھیں گے آگے یار مطلب اگر آپ پاکستان سے ایران جاتے ہیں بائی روڈ فور ایکس فور میں ایران سے آپ ترکی جاتے ہیں وہ بھی بائی روڈ فور ایکس فور ڈالے میں اور اگر آپ مطلب وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈالے سے نکل کے کوئی ادھر باگ جائیں گے کوئی ادھر باگ نہیں کا اپشن ہوتا ہے آپ کے پاس لیکن جب ترکی سے یونان کی ڈنکی لگانی ہے تو وہ روڈ پہ نہیں وہ شپ پہ ڈنکی لگتی ہے شپ پہ آپ کے پاس دو یہ اپشن ہوتے ہیں یا تو آپ یونان کی پولیس کے ہتے چڑھ جاتے ہو یا پھر آپ کو سمندر میں کودنا پڑتا ہے دو نئی موت کے رستے ہیں جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یونان میں پہنچ کے پولیس پکڑ لے گی تو ہمیں اسائلم مل جائے گا ہمیں یہ پولیس نے بندوں کو مارا ہے اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ آگے دکھاؤں گا آپ کو اتنا مارا ہے انہوں نے اور پھر مار کے ترکی کے حوالے کیا ترکی فوج نے اتنا نہیں مارا ترکیوں نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کی اور ان کو استقبال سے مراد یہ نہیں کہ ان کو بڑے مالا بنائی مطلب استقبال سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مارا نہیں انہوں نے ایک سیفلی ان کو کھانا دیا سب کچھ کیا ان کے لیے فائنلی وہ بھی ڈپورٹ کر دیں گے پاکستان میں وہ ترکی میں رکھیں گے نہیں ان کو زیادہ کوئی ایشو بنا تو وہ ان کو اسائلم یا ٹی آر سی دے دیں گے کنفرم نہیں ہے یعنی یہ یقین کریں کہ ہمارے ینگسٹرز سپیشلی اس معاملے میں پڑھ رہے ہیں کہ ترکی جانا ہے جی ترکی جانا ہے ڈنکی لگا آگے ترکی کے حالات اپنے خراب ہوئے کھڑے ہیں وہاں پہ جوبز اتنی اپچونٹیز نہیں رہ گئیں سیلیڈیز بھی کم ہیں لیکن یار ترکی سے آگے ینان کی ڈنکی لگانا بالکل موت کا رستہ ہے یار آپ کو بڑے میں یوٹیوبرز دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں جی بہت سے یوٹیوبرز تو آپ کو پہنچا بھی رہے تھے بائی شیپ جانا ہے جی بائی شیپ آپ کو لے کے جاتے ہیں ایسے لے کے جاتے ہیں یار بائی شیپ جانا ہے ایسے اتنی آسان ہے بائی شیپ جانا خامہ خامہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ینگ سر سے کہ پلیز یار ڈنکی والا چکر چھوڑ دیں پاکستان کا نام تو بدنام ہوتے ہیں آپ کی فیملی آپ کا کریئر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے گوگل پہ جو دو منٹ کا آپ کو پانچ منٹ کا دس منٹ کا رستہ لگ رہا ہوتا ہے وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے کا رستہ ہوتا ہے گوگل میپ پہ تو صرف یہی کہتے ہیں جی یہاں سے بس یہاں پہ ہم نے کراس کرنا ہے جنہوں نے کراس کرنا ہے پتا ان کو ہوتا ہے آپ ویڈیو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کیا ڈنکی والا سین کرنا چاہیے کسی کو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور دیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے ویڈیو کا اور یہاں پہ سامنے انوٹیشن پہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ کو اس پہ کلک کریں اور ویڈیو کو دیکھیں واج کریں تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک نتیجئے اجازت اللہ حافظ